موسیقی تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور سات گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے حاضر بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تیزیب و تمدن کی خصوصیات توحید سب سے پہلے توحید آتی ہے اسلامی تیزیب کی بنجاد توحید پر مبنی ہے اسلامی تیزیب و تمدن محقیدہ توحید کو مرکزی امیت حاصل ہے اس میں شرک کی کوئی گنجائج نہیں ہے ایک خدا کو ماننا ذینی یکسوئی کا بحث ہے قل ہو اللہ ہو آخد کہو اللہ ایک ہے توحید اسلامی تیزیب میں حساس کی حصیت رکھتی ہے اس کے بغیر اسلامی تیزیب کچھ نہیں اس لیے ایک اللہ کو مان لینے سے تمام انسانی مسائل حال ہو جاتے ہیں ایک سعیدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سعیدہوں سے دیتا ہے آدمی کو نجا ازمت انسان اسلامی تیزیب و تمدن کی حصوصیات میں ایک توحید دوسرا ازمت انسان اسلامی تیزیب و تمدن میں انسان کو ازمت بکشی گئی ہے جبکہ ہندومت میں انسانوں کو بتوں کے آگے چھکایا جاتا ہے اور عیسائیت میں مریم کی مورتی کی پوجہ کی مجبوری کے علاوہ انسان کو بدائشی گناگار قرار دیا گیا ہے اس کے برحکس اسلامی تیزیب و تمدن میں انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے ارشاد ربانی ہے وَلَا قَدْ قَرْمْنَ بَنِي آدَم بنی اسرائیل سورة ستر اور ہم نے انسان کو عزت بکشی اس کے علاوہ ارشاد ربانی ہے وَهُوَا فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اعراف 140 نمبر آیت ہے اور اسی نے تمام مخلوقات عالمین پر فضیلت دی ہے پھر آگیا جی مساوات مساوات کے بارے میں لکھنا ہے کہ مساوات اس کو ڈسکس کرتے ہیں مساوات اسلامی تہذیب و تمدن میں مساوات کو بہت زیادہ مئیت حاصل ہے اس کی تمام عبادات و معاملات میں تمام مسلمان برابر ہیں ہر قسم کے امتعزات کا خاتمہ کر دیا ہے ارشاد ربانی ہے یا یوانناسو انہ خلقنکم من ذکر وَانسے وجعلنکم شعوبا وقبائل لتعارفو انہ اکرمکم انداللہ اتاکم یہ ہجرات سورہ تہ تیرہ نمبر آیت ہے اے لوگوں عام نے تمہیں اگمار دور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں تاں کہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچانو یعنی قبیلے اور برادریاں اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ازاد کوچھا ہے یا بڑا ہے یہ اس لیے ہے کہ تاں کہ تم پہچان سکو ٹھیک ہو گیا بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے گورے کو تک کالے پر کالے کو گورے پر فضیلت کا میار تکوی ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح اسلامی تحذیب میں مساوات کو سب کاموں پر ترجیح دے گئی بے کول اکبال ایک حساب میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوار تحذیب بے متحرکہ اسلامی تحذیب کوئی جامع تحذیب نہیں ہے بالکہ آنے والی ہر مصبت تبدیلی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ہر وہ تحذیب جو پیش آنے والی تبدیلیوں کو مقابلے میں جامع ذریعے رکھتی ہے اصل شکل کھو بیٹھتی ہے اسلامی تحذیب اصولوں پر قیم رہت ہوئی ہے اصلی تقاضی پورے کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتی ہے اور اپنے افراد کو ہر لحظہ مدھرک رکھتی ہے ارشاد ربانی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَا یعنی اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوم حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهُم یہ صورت راد ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ آگے بننا ہے تو خود کو بدلو پھر حالت بدلے کی اللہ تعالیٰ بھی تب بھی مدد کرے جب آپ اپنی مدد آپ کرو گے علم اقبال نے خود اس عید کی ترجمہ یہ شیئر میں کی ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تباہ ہو گیا جس کا آج کل سے بہتر نہیں رواداری اسلامی تحضیم مددن میں ایک اہم امتیاز مذہبی رواداری اس زمن میں درجزیل خوبی ہیں پہلی خوبی تمام پیغمبروں کو مانا جاتا ہے تمام الہامی کتابوں کو مانا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا غیر مسلموں کو مکمل مذہبی ازادی ہے مسلمان مذہبی مسالے کو ازادی ہے کسی کو دین اسلام قبول کرنے میں جبر سے کام نہ لیا جائے یعنی کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ اسلام قبول کر لائے کرے فد دین تو یہ سورج بکرہ کی دو سو چھپن نیت ہے دین میں کوئی جبر نہیں زبرزستی نہیں رواداری اسلام تحضیم کی شان اور ایمان ہے رواداری جو ہے اسلام کی تحضیم اور شان ہے ٹھیک ہو گیا اور ایمان کا حصہ ہے اس طرح اسلامی تحضیم کی دمائی صفت مسلمانوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے لئے رواداری ہے سادگی ہو گئی اسلامی تحضیم کا ایک امتیازی پہلو سادگی ہے سادگی وہ شاہ اکلید ہے جس سے معاشی تنگی کی جڑے کٹتی اور فراخی ریز کے دروازے کھلتے ہیں سادگی درج زیر معاشی اور اخلاقی فواعدہ سادگی یہ ٹھیک ہو گیا پہلا فضول رسموں سے نجات ملتی ہے مثلا شادی امواد کی رسومات اور مہندی چالیسوں وغیرہ پھر بچت میں اضافہ اور انہی بچتوں پر قوم کی معاشی ترقی کا انحصار ہوتا ہے تیسرا جو دولت آپس میں نفرت پیدا کرتی ہے اس کی نمائش سے نجات ملتی ہے انسان مکروز ہونے سے بچ جاتا ہے قرض ایسی لانت ہے جس سے انسان بشمار پرشانی ہوئے وہ اطلاع ہو جاتا ہے پانچمہ سادگی سے انسان نیعظمن میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ پیسہ جو اس کے نتیجے میں بچتا ہے معاشرے کے محروم افراد پر خارچ ہوتا ہے جس سے معاشرے میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور معاشرہ معاشی طور پر ترقی کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے جواب دہی کے تصور اسلامی تحذیب میں جواب دہی کے تصور بہت سختی کے ساتھ موجود ہے زندگی کے تمام اچھے برے عمال کا ہے عصاب انسانوں کو برائیوں سے دور اور نیکیوں کے قریب لے جاتا ہے اس لئے یومی آخرت پر ایمان کو اسلامی اقائد کا حصہ قرار دیا گیا جہاں ہر اچھائی کا بدلہ اور برائی کی سزا دی جائے گی آخرت میں ہر اچھائی کا بدلہ اور ہر برائی کی سزا دی جائے گی اس طرح انسان نیکی کے قریب اور بدی سے دور ہوتا جاتا ہے اور نیکی کی فضا مضبوط ہو جاتی ہے اخوت اسلامی تحذیب کی سب سے اہم صفت اخوت ہے اسلامی تحذیب میں بھائی چارے اور پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے یہی وہ جذب ہے جس نے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ رکھے آپس کی محبت کی بنا مجاد خوتی ہے انم المومنون اخوتون ہجرات صورت ہے دس نمر ہے کہ بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مومن ایک جسم کی معنی نہیں ہے جس طرح جسم کے ایک تقلیف میں مبدلہ ہوتا ہے تو سارے جسم بے کرواری ہو جاتی ہے اس طرح ایک مسلمان کی تقلیف سب کو پرشان کر دیا ہے یہی وہ جذب ہے جو تمام مسلمانوں کو کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چیچنیا اور فلپائن کے مسلمانوں کے مشکلات پر بے چین کر دیتا ہے یعنی دوسرے ملکوں میں بھی اگر مسلمان بے چین ہو تو پوری دنیا کے مسلمان حال جاتے ہیں علمگیر تحظیم اسلامی تحظیم علمگیر ہے علمگیر مطلب ہر معاشرے کے ساتھ مل جول جاتی ہے اس کا تعلق کسی محدود علاقے سے نہیں ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَخْمَةُ لِلَّا عَلْمِينِ انبیاء صورتہ ایک سو ست نم رہتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا مسلمان چونکہ تمام عالم میں خیمہ ذان ہیں اس لئے اسلامی تحظیم عالمی تناظر رکھتی ہے البتہ اسلامی تحظیم میں اچھے علاقائی رسوم و روائجات قبول کرنے کی گجائش موجود ہے کیونکہ یہ اچھی تحظیم ہونے کی ایک علامت ہے گویا تحظیم عالمی اور مقامی جذبات اور احساسات کا مجموع ہے عدل و انصاف آگئے جی اسلامی تحظیم میں عدل و انصاف کو برجادی امیت حاصل ہے اسلامی تحظیم میں جو عدل و انصاف ہے اس کو برجادی امیت حاصل ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارشاد ربانی ہے وَإِذَا حَكَمْ تُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ نِسَا صورت ایٹھ بنجا نمبر ایٹھ ہے اور جب ہم تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو عدل و انصاف ہی اسلامی تحظیم میں اصل حصول کی حصیت رکھتی ہے اصل حصول کی حصیت رکھتی ہے اس میں تو غیر مسلموں کے ساتھ عدل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے عدل ہی اسلامی تحظیم کا حسن و امتحاد ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا جَجَرْ مَنَّاكُمْ شَنَانْ قُوم مِنْ عَلَىٰ اللَّهِ تَعْدِلُو مطلب اس کا ترجمہ سورت مہدہ آیت نمبر اٹھ ہے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پار پر امادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو یعنی اگر کوئی بھی قوم کہے کہ تم عدل نہ کرو تو تم نے بس عدل کرنا ہے قویسٹر نمبر الہیون امنِ عالم اسلامی تحظیم جو ہے امنِ عالم کی زمانہ جی یعنی پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی مذہبی تصبب اور مادی مفادات کے لئے عالمی امن کو تباہ نہیں کیا جب کہ آج کی غالب مغربی تحظیم دونوں عالمی جنگوں میں کروڑ انسانوں کا خون اپنے دامن میں لی ہوئی ہے عیسائیہ، یعودیت اور ہندومت نے کشمیر، بوسنیہ اور قصوم اور فلسطین اور چیچنیہ میں خون نے مسلم کو جسمِ دردی کے ساتھ بایا ہے اس سے ان کے مذہبی اور مادی مفادات کا عدال ہوتا ہے یعنی دوسری تحظیم والے مسلمانوں کسی لئے مارتے ہیں کہ وہ مذہبی تحظیم اپنے مذہب کو پھیلائیں اور اپنے مادیت کو پورا کریں لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتا جبکہ اسلام نے عیسائیوں، یعودیوں اور ہندوموں کو اپنے دورِ روج میں امن مویع کیا اسلام نے ان کو امن مویع کیا دینی تحظیم اسلام تحظیم اسلامی تحظیم ایک دینی تحظیب ہے اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا حسین ملا پایا جاتا ہے ان دونوں کے اس خوبصورتی اور متوازن طریقے سے ملا دیا گیا ہے کہ ان دونوں میں کوئی تزاد موجود نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سب سے اچھی دعا قرار فرما ربنا آتنا فی الدمیہ حسنتا وفی الاخرات حسنا واقعنا عذابا نار یعنی بیس دو سو ایک نمر ہے سور البکرے کی دو سو ایک نمر ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائی عطا فرما بلائی عطا فرما اور عذاب آگ سے بچا تیرہ نمر ہے کہ تہوار تہوار سوری تہوار رسومات اور تقریبات اسلامی تحظیم ان تمدل میں اللہ تعالیٰ نے خوشی کے مواقع بھی فرام کیے ہیں مثلا ادل ازا شادی کے موقع پر محذب انداز میں خوشی منانے کی اجازہ دی گئی ہے اس کے علاوہ وہ غم کے موقع پر بھی مناسب رہنمائی موجود ہے اس کے علاوہ تقریبات کے لیے رہنمائی حصول موجود ہیں تاکہ دود و قیود کا اندازہ ہو سکے اس لئے یعنی اسلام نے شادی بیعا کے قوانین کو بھی ایک خاص طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ فرمایا اسلامی تحظیم ان تمدل ترک کرنے کا نتیجہ آج مسلمانوں میں اسلامی تحظیم ان تمدل کا رواج کم ہو رہا ہے اور کافرانہ اقوام خصوصاً مغربی اقوام کی تحظیم ان تمدل کو رواج دیا جارہا ہے یعنی مسلمان مسلمانی چھوڑ کر ہندومت اور مغربی تحظیم کو اپنا رہے ہیں جس سے اسلامی اداب و روایات مٹ رہی ہیں تحظیمی تمدلی کمزوری یعنی اسلام سے بہت دور لے جارہی ہے اور ہمارے یہاں یہی ہمارے زوال کا سبب ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تحظیم کی حفاظت کرنے کا حکم دیتوی فرمایا من تشبہہ بکوم فہووا منہم جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہوگا یعنی اگر آپ انگریزوں والی مشابہت اختیار کریں گو تو آپ کو انگریزوں والی میں شمار کیا جائے گا ٹھیک ہوگیا دین اسلام سے بہت دور لے جائے گیا ٹھیک ہوگیا اور فرمایا جس نے ہمارے علاوہ کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں آج مغربی مغرب اسلامی تحظیم کی ختمہ پر سب سے زیادہ زہر دیا جا رہا ہے جنہی مغرب میں اسلام کو ختم کرنے پر زہر دیا جس سے ہمارا اسلامی تشخص متاثر ہو رہا ہے جس اسلامی تحظیم میں شرم و آیاء سے خالی ہو رہا ہے تو یہ کچھ اہم سوال بنائے گئے ہیں امتحانی تو آپ سے گزارش ہے کہ سوالات کو بہت زیادہ ہیر پھیر کر کے دیا جاتا ہے لہٰذا یہ سوال ایک ہی آٹھ دس سوال ایک ہی ہیں لیکن وہ ہیر پھیر کر کے دیا جاتا ہے یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے اس طرح بھی آ سکتا ہے اس طرح بھی اس طرح بھی ہے اسلامی تحظیم و تمددل والا دیکھیں اس کے کوئی پندرہ سوال انہوں نے بنا دیئے ہیں تو یہ سارے سوال آپ نے ان میں سے جو میں نے کرایا انہی میں سے آئے گا اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے تو کیر سائنس اکیڈمی یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلی لیسٹ بنی ہوئی ہے آپ ساری ویڈیو سارک کریں سکتے ہیں یہاں پہ صرف ایک